ہلو دوستوں میں ہوں نیتا اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل کوکوید نیتا میں بارش کی موسم میں جب کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کرے تو یہ سنیکس آپ ضرور بنائیے گا موم کی دال سے بننے والے دو طرح کے سنیکس ہیں جو کی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گے اور آج ہم اس سنیکس کو دو طریقے سے بنائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچائیں تو بینہ دیر کے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو سب سے پہلے لے لیں گے ایک باؤل اور اس میں ملے رہی ہوں ون اینڈ ہاف کف مونگ دال تو یہاں پہ میں نے چھلکے والی مونگ کی دال لی ہے مونگ کی دال کے چھلکے بہت ہی فائبر کنٹینٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھلکے والی دال میں ہی بنائیں گے اور اسی کے ساتھ میں لے رہی ہوں ایک چھتھائی کپ چنے کی دال یہ بہت ہی بڑیا فریور دیں گے ہمارے بڑوں کو اس کو ہم دو تین بار اچھی طرح سے پانی سے دھولیں گے اور اس کے بعد سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو پانی سے دھولیا ہے اور اب میں اس کو پانی ڈال کر سوک کرنے کے لیے رکھ دے رہی ہوں تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر آپ مارننگ میں بنانا چاہتے ہیں تو اوور نائٹ کے لیے اس کو سوک کرنے کے لیے رکھ دیجئے تو جب تک دال سوک ہو رہی ہے ہم ایک مسالہ بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پان لیں گے اور پان میں میں ڈال رہی ہوں سونف 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ساتھ اجوائن 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی جیرہ لیں گے ہم اور اسی کے ساتھ ساتھ 1 ٹیبل سپون دھنیے کے بیج یعنی کی گورینڈر سیٹس لے لیں گے جس کو آکھا دھنیا بھی کہا جاتا ہے اور تھوڑ اسی کالی مرچی لے لیں گے 1 ٹی سپون ہوگی یعنی کی دس سے بارہ کالی مرچ ہوگی اس میں اس مسالے کو ہلکا سا ڈرائے روست کریں گے لو فلم پر اور اس کے بعد مکسر میں ہلکا سا گرائنڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو کوٹنی میں کوٹ بھی سکتے ہو اس کو بہت بارک نہیں کرنا ہے اس کو ہم ہلکا سا بڑا بڑا ہی رکھیں گے تو اس کو ہم گرائنڈر میں چلا کر ایک بار باؤل میں نکال لیں گے دوسری طرف ڈال دیکھئے سوک ہو گئی ہے اس کو اس طرح سے اب جب ہم توڑ کر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ڈال آسانی سے ہاتھوں سے ٹوٹ رہی ہے مطلب یہ بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے اب ایک سٹینر میں اس کا سارا پانی نکال لیں گے اور اب ہم کو اس کو پیسنا ہے لیکن اس میں ہم کو پانی کا یوز نہیں کرنا ہے ابھی ابھی جس جار میں میں نے مسالہ پیسا تھا اسی میں میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسوں گی تو سب سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے پانی کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ پانی کا یوز کریں گے جو بڑے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ آئل بھی ابزورپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے پہلا بیچ پیس لیا ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے پیسا ہے اگر اس میں تھوڑی تھوڑی سی چھوٹی سی مونکی دال نظر آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگی گی اور کھانے میں بھی اچھی لگی گی تو اس طرح سے آپ سپون کی ہیلپ سے اس کو اوپر نیچے کرتے جائیے اور پیستے جائیے نیکس پیچ میں میں نے دال کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی ایٹ کی ہیں تو یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں ادرک جس کو کہ میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے چھیلنے کے بعد یعنی کہ یہ 1.5 انچ کے ادرک کا ٹکڑا ہے اس کو کس طرح سے کٹ لیا تھا اور 10 سے 12 لحسون کی کلیاں ہیں یہ بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو اگر آپ لحسون نہیں کھاتے تو اس جگہاں پہ آپ ہنگ ایٹ کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے بیٹر کے لیے میں یہاں پہ ہری مرچ بھی ایٹ کر رہی ہوں تو یہ جو ایک بیچ میں ہم نے مسالہ ایٹ کیا ہے یہ پورے بیٹر کے لیے ہے تو اسی حساب سے یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے اور ان سبی چیزوں کو بھی ہم ڈال کے ساتھ پیس لیں گے تو اسی طرح سے ہم ساری ڈال پیس کر ریڈی کر لیں گے کوشش کیجئے گا کہ اس میں پانی ایٹ نہ کریں پوری ڈال پیس کر ریڈی ہو گئی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہری مرچی اور لسن ہم نے ایک ہی بیچ میں پیسی تھی تو اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں ساتھ ہی جیرہ دھنیا والا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ بھی اس میں ملا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ باریک کٹی ہوئی ہری مرچی بھی ایٹ کر رہے ہیں ہری مرچی ہم نے مونکی دال کے ساتھ بھی پیسی تھی تو دھیان رکھی گا اسی حساب سے ایٹ کیجئے گا اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں باریک کٹے ہوئے پیاز تو اگر آپ پیاز نہیں کھاتے تو اس کو اسکپ کر سکتے ہو تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیتے ہیں سالٹ یعنی کالا نمک بھی ایٹ کر رہی ہوں اس میں بہت بڑیا ٹینگی ٹیسٹ دے گا اس کو کلر کے لیے تھوڑی سی کاشمیری لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ تیکھا جاتا پسند کرتے ہیں تو تیکھی والی ریڈ چلی بھی ایٹ کر سکتے ہو چونکہ اس میں ہم نے ہری مرچی ایٹ کیے اس لیے میں یہاں پہ ریڈ چلی نہیں ایٹ کر رہی ہوں چھٹکی بھر ٹرمریک پاوڈر یعنی کی ہلتی پاوڈر ایٹ کریں گے آدھی چمت چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اور ان سبھی چیجوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دوستو اس میں ہم نے پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کیا ہے اور یہ بہت ہی بڑیا بڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں بلکل بھی آئل ایبزورپ نہیں کرتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ کو ہیوی لگیں گے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں یہاں پہ ہم 2 ٹی سپون پیسن بھی ایٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا سا اور اگر آپ اس کے بینا بنانا چاہیں تو اس کے بینا بھی بن سکتا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیتے ہیں اب ہاتھوں کو تھوڑا سا گھیلا کر کر اور اس طرح سے اس کے پیٹر کے گولے بنا لیں گے بڑی آرام سے اس کے گولے بن جائیں گے بلکل بھی یہ ہاتھوں پہ نہیں چپکتا ہے اور ایک طرف ہم نے آئل گرم ہونے کو رکھ دیا تھا تو سب ہی گولے اس طرح سے بنا کے اور اس میں ڈال دیں گے تو جتنے بھی گولے بیٹر میں آتے ہیں اتنے اس میں ڈال دیں گے اور لو فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک اس کو تلیں گے دوستو گیز کا فلیم ایک دم تھیما رکھ کے ہم ان کو تلیں گے اگر آپ نے اس کو تیج کرا تو یہ اوپر سے تو براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے اچھی طرح سے پک نہیں پائیں گے اور اس میں ہم نے پانی کا یوز بہت ہی کم کیا ہے اس لئے یہ بلکل بھی آئل ایبزورب نہیں کریں گے تو یہ اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ان کو ہم ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہیں یہ دیکھئے اب ایک ایک کر کے ان بڑوں کو اس طرح سے ایک پلیٹ میں رکھ کے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اس طرح سے ہم ان کو چبت دیں گے اگر یہ ٹوٹتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ اس طرح سے ہم کو اس کو پریس کرنا ہے پر ایک دم سے زیادہ پریس نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پس اس طرح سے ان کو پریس کرنا ہے اب تیل کو اچھا تیز گرم کر لیجئے اور اس میں ان بڑوں کو لبک 30 سیکنڈ کے لیے ڈال دیجئے 30 سیکنڈ میں یہ براؤن ہو جائیں گے اور بہت ہی زیادہ کرسپی اور کرکورے بن کر تیار ہوں گے دوستو اگر آپ کے گھر میں پارٹی ہو تو آپ اس طرح سے گول گول بڑے بنا کر رکھ دیجئے اور جب آپ کے گیسٹ آ جائیں تب ان کو اس طرح سے کورکورے کر کر سرک کر دیجئے تو آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور 30 سیکنڈ میں آپ کے بڑے بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں بڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں ہے نا مزیدار تو ایک طریقہ اور بتاتی ہوں آپ کو اگر آپ بڑے نہیں بنانا چاہتے تو ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی پکوڑیاں توڑ دیجئے اور اس میں گیس کا فلیم میڈیم رکھئے گا اور اس کو ہم کو ڈبل نہیں تلنا ہے صرف ایک ہی بار تلنا ہے یہ بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی کورکوری اور کرسپی بنتی ہے اور بننے میں بہت فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے ان کو مونگیڑے بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ مونگ کی دال سے بنائے جاتے ہیں اس کی سائز چھوٹی ہوتی ہے اس لیے بہت جلدی تل کر تیار ہو جاتے ہیں پر ان کو بھی میڈیم فلیم پر یا دھیمی آج پر ہی تلنا تاکہ یہ اوپر سے کرسپی اور اندر تک اچھی طرح سے کک ہو جائے یہ دیکھئے مونگیڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں مونگ کی دال سے دو طرح کے سنیکس بن کر تیار ہیں آپ ان کو اپنی من پسند چٹنی یا سوس کے ساتھ سارو کر سکتے ہیں تو دوستو ایک ہی بیٹر سے ہم نے دو طرح کے سنیکس بنا کر دیکھے ہیں آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی مزدار بنتی ہے دوستو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اسی طرح سے بنائیے گا تاکہی آئل زیادہ ابزورب نہ کرے اور بہت ہی کرسپی اور کرکورے بن کر تیار ہوں آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اسی طرح کی اور بھی انٹریسنگ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں سب تک کیلئے ٹیک کیئر گوڈ بائی